قطاب فرمائیں گے ایک دو اعلانات مجلس سزا کے سمات فرمالیں انتیس سفر امام بارگاہ والی خورسان دعوکے میں مجلس سزا مرقد ہوگی جس میں پڑھنے والے جناب پیر سید علی حیدر بخاری سید حید صفدر جناب تحر عباد بھٹی اور دیگر ذاکرین انشاءاللہ قطاب فرمائیں گے انتیس سفر امام بارگاہ والی خورسان دعوکے میں انشاءاللہ مجلس سزا منقض ہوگی تین رویل اول امام بارگاہ جاگیر حسین قلعہ بھٹیاں والا میں مجلس سزا منقض ہوگی جس میں ملک پاکستان کے ناموار علماء اکرام اور ذاکرین ازام خطاب فرمائیں گے پانچ رویل اول مندالہ ناصر خان میں مجلس سزا ہوگی جس میں علامہ حسد اباق بخاری جناب سید عمران عدر قادمی جناب پیر سید علی عدر بخاری سید عمران عدر قادمی جناب امداد سیند ابو ذری آسفرزا گوندل جناب تعمورزا ابو ذری اور دیگر ذاکرین خطاب فرمائیں گے پانچ رویل اول مندالہ ناصر خان میں مجلس سزا منقد ہو رہی ہے بار محمد و آل محمد صلوات سوید عمران عدر quz سوید عمران cm جی میں کہوں کہ کسی کو دنیا ہے آپ بچے کھلوں گے میں شیریر بیٹھا ہے بزرگ بیٹھا ہے یہ دعا ہی دیں گیا قسمی حقیقہ صحیح دائیں سلوات پڑھو جب آمدی باری بخشی افسوس جا رہے ہیں میں ہو دیکھا لکھا دعا مگ یہ چھوڑی اولو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام والا انبیائے ہی ورسولہی اجمائین سلوات ورسولہی اجمائین سلوات ورسولہی اجمائین سلوات اما بعد و فقد ربین مغلوب فانتصر بحق دامل حسین علیہ السلام ماشا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد سبحان رب وکرہ بالعزت یمع یصفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین حسین و من نیوانا من الحسین سروان سونیا نمازہ ہو رہے ہیں امام حسین علیہ السلام اپنے پترہ نہ سکتا بانیان جی حاضری مومنین جی حاضری زاکرہ جی حاضری قبول فرمائے امام حسین علیہ السلام تعلیق اضمائچ میں حکیر سوالی جی نوکری قبول فرمائے پاک حسین بارمی آقادہ ظہور فرمائے امام حسین علیہ السلام اپنے دردرست کا جلے مومن مومنات دنیا تو ٹرگین صداد غیر صداد ٹرگین پاک حسین انہوں اپنے پترہ نہ دے قدمے جگہت آفرمائے سلوات مولا دے گاہت پاک خالق کیا گہی کا خالق کیا گہی کا وسیلہ پنجتم مشکل کوئی بھی ان کے علاوہ ٹلی نہیں مشکل کوئی بھی ان کے علاوہ ٹلی نہیں بسم اللہ والی پہ کہہ نکتہ تو پھر بتا وہ کون سی نماز ہے جس میں علی نہیں کسیدہ پڑھئے دو گروہ بھائی اور پڑھئے وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو وہاں خالق نہیں ہوتا جہاں شیرے جلی نہ ہو وہاں خالق نہیں ہوتا جہاں شیرے جلی نہ ہو عمل بیکار ہے جس میں محمد کا وسیلہ ہو نمازیں بھت پرستی ہیں اگر ان میں علی نہ ہو میری حاضر لگے ہو گئی ہو گئی نمازیں اوہ بری خیدہ اوہ بری خیدہ پھر پڑھئے پھر شروع تو پڑھنا وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو وہاں خالق نہیں ہوتا جہاں شیرے جلی نہ ہو عمل بیکار ہے جس میں محمد کا وسیلہ ہو نمازیں بھت پرستی ہیں نمازیں بھت پرستی ہیں اگر ان میں علی نہ ہو نمازوں میں علی آئے نمازوں میں علی آئے تو کہتے ہو باطل کا سایا ہے کہتے ہو باطل کا سایا ہے تو پھر کعب نہ جایا کر علی کعب میں آیا نمازیں بھت پھر کعب ہوتا ہے لو حالی میری نمازیں نمازیں بھت پھر کعب ہوتا ہے نمازیں بھت پھر کعب ہوتا ہے بابا جی میری ساری درسگاہ میری دعائی تاری جتنیاں سے گزر گئی میں علی نوالی دعا جی لڑائیاں بھی بیکھے رہے ہیں مورا دعا دے بیکھیا ہے کہ کاردہ نوکرہ میں نے چوچنی بھول گا کہ آپ بھی ٹوڑے آئے جے نمازیں تسانیاں ترس کیتا ہے نوکری لگی مگر میں کچھ نہیں آکیا تو ایتھے پڑ اے باجہ بھی اے مستحب بھی میں آئی تک کہ گلنہ کیتا ہے سادہ کام بھی نہیں کسیدہ پڑے تھی ہو گئے دیکھ دیکھ گل میں ساری تدگی کیتی ہے اور دو قدمہ تو ماں بھی آکھیں میں کر لگا دی ایک میں گل ساری تدگی کیتی ہے کہ میرا ویر سر تے قرآن لکھو اگر مرشد علی کعب اچنا ہوں دا کہ موہ سا راوی اللہ کرنے کی نماز فرمی دیکھ گا گل نمازہ دیتا کرو ایک سلوات علی محمدی حال بسم اللہ خیر ہو گئے سارے ازائدار میری دعا پوری ہو گئی میں ہم تنکشیدے سنانا ایک دروائیاں ہو رہ پڑھ گا میرا مولا بے کا نکتہ ہے بہک میں کبریا میرا مولا بے کا نکتہ ہے باہک میں کبریا مولا جی نماز ہے مولا جی نماز ہے ایک اور بھائی آخری تنکشیدہ دو شیر پڑھ کے علی علی میں حرانہ ذاکرہ مولا سنی نماز ہو رہی ہے آج نے مینا جلدی ہے کہ مولا جاندے پڑھ دے بھی انج نے جنے کراکرم چل دی سہی دل پہنے میں ماں بھی مگڑا کا انج ہی پڑھ دے بھی میں ایکسپریس چل دی ہے کہ پڑھ بھی پجاہ میں نہیں جاندے بھی جی تنو جلدی ہے کو مضرگ دے ہی ترس کر دو کسی دا چلو مولا نماز ہو رہستان دے سونا پڑھ دے بھی اسی تنماز ہو رہستان دے سلوات علی محمد ازاد بار دین و ایمان کے ایمان کو کافر نہ کہو دین و ایمان کے ایمان کو کافر نہ کہو حرم حق کے نگہبان کو کافر نہ کہو حرم حق کے نگہبان کو کافر نہ کہو اولیت ہے خدیجہ کو سبھی ماں پر کام سے کام ماں کے نکاخار کو کافر نہ کہو نگہبان کو کافر نہ کہو نگہبان کو کافر نہ کہو پنجابی دا شیر دو دو شیر پڑ کے دعا ایک ثلاث پر مولا جانا ہے مولا جانا ہے مولا جانا ہے آلی آلی میں قدوتہ رشیف سلام ایک ثلاث پر محمد جانا ہے سارے جاند جاند میں تو حکم نہیں مدہ خاندہ سارے جنتی علی دنوں کرنے سارے جنتی سارے جنتی علی دنوں کرنے سارے جنتی دیکھ جبری لبا میں فتر اسنوں سارے جنتی علی دنوں کرنے آتے سبید آتے سبید کعبے بچ میرا پیریا آیا ہے آتے خالک نے حج کرا آیا ہے ہن بھی من لے بروز محشر سارے جنتی علی دنوں کرنے لہنری حاجی سارے جانگے لہنری حاجی ایک اور شیر آن میں پاہ جی شیر سارے جانگے بڑا پسان دے آئے شیر سارے جانگے آئے شیر سارے جانگے مینو پسان دے پڑے سارے جانگے سارے جانگے سارے جانگے سارے جانگے دے کپڑے سی دے سارے جردی علی دے ناو کرنے آن میں آدھے جانگے آن میں آدھے جانگے بڑی بڑی ہوگی بچے میں سارے جانگے میرے بھانی پھیڑے اے بھانی آدھے اے بھانی آدھے میرا پیر آیا تو میں اپنے ماں فطرت تو ہٹکے کشیر پھلے یقین کرو ہے سنیاں دے کر نماز میرا پیر آیا میرا پیر آیا اے جی میں فرش زمین تے میرا پیر آیا جی میں فرش زمین تے انہیں خانے کعب اندر آکے بکھائے کوئی میرا پیر آیا میرا پیر آیا ایک شیر سنکھا ایک شیر میں ماں حسین پر نبی نے سمایا اپنے وزیر نو ویکھ کے منافق ڈڑ گئے جگد امیر نو اہاہ 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 شیر برا گاہ آہ نبی نے سمایا اہاہ اپنے وزیر نو ویکھ کے منافق ڈڑ گئے جگد امیر نو جگد امیر نو جگد امیر نو تلوارا تھلے سوکے ہجرت دی رات نو نبی نے بچایا اے جی میں نبی نو نبی نو بچایا اے جی میں نبی نو بچائے کوئی میرا پیر آیا اے نبی اے یاسرا دو شر پر نبی اے یاسرا کل جہان جا نبی دیا سے اے ماہ حسیندین اے کسیدھا انھایں نہیں ہنے کبر تک پڑھنے اے دوسریں ایک شیر میں فدائل آپ پڑھنے ایک شیر میں میں بابا جی نہیں اسونانا ہے پا جی نہیں اسونانا ہے سارے نہیں اسونانا ہے ایک شیر میں دیکھی ہے اے مرسوانا ہے خدی جایا منہ تے حواسیہ انہ دی پیشوائے ماں حسیندی نبی ایسرا شیرپنہ کائناد نبی سارا مجینہ چھوڑ کے سارے اشحاب چھوڑ کے سارا شہر چھوڑ کے سیدہ دے مہرے چایا کیا کہ سیدہ میں نے بدرچ کمزوری محسوس ہو رہی ہے ان نیازے دو فی بدل زعفن میں نے بدرچ کمزوری محسوس ہو رہی ہے میری شہر نے چادر دیتی چادر تان کے لیٹ گئے سارا مدینہ پہ آئے پر حدیثیں کسا پڑے سارا مدینہ پہ آئے پر حدیثیں کسا پڑے ایو مکمل سبوتیں دیکھ کے پیس ہلا کر کیوں سیندے کولی آئے نبی سارا جگ چھوڑ کے امام لمبیہ رسول ڈس دی آئے درین دی شفائے ماہ حسین دی آخی رات ایک رات سائیرہ دیباد برگاں دیباد منو کفندہ وسیدہ ملگی بس آخری شیر پرسیدہ ایک دنہ پڑا میں سارے کرا جنماز شاملہ سب تو بڑھا ترس سب بھی بہر رب ایتھے ایتھے اے جنہ شکر کراؤنا تھوڑے اے میرے حکیر واسطی کارتہ بزرگاں مگر شیر میں روزی پڑنا آجی بھی میں پڑنا دے ہوئے کیونکہ چیلم دے گھنے پیو دے گنامہ دے کولو جھن کا چھل دی رہی ہے اے ڈی گھاں دے اے ڈی گھاں دے دربار تو جھن کے کھارے چاہی اٹھ جی بہاں دی رہی ہے ہاتھ مک گئی ہے فیر کر بھرا بچ جو کج ہویا ہے تھیا دیا چادرہ تے باد کر بلا دے عجوی گھاں زدائے ماں خوشائن دی بسم اللہ تعالی وحوہ سبحان اللہ مومینین اکرام تشریف رکھیں ایک میں نے گزارش کرنی آئے کہ مسائف کی دنیا کا بہت بڑا نام جنابِ حاجی ناصر عباس